اتر پردیش کے مکہ منتری ہو گیا اتر پردیش میں مکہ منتری یوگیازی ترناتھ نے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر سکھنے دیش آدیش جاری کیے تھے ایک لونی تحصیل ہے ہماری چھتر میں گازیباد میں یہاں پہ ایسے پرکرن آتے ہیں تو ہم نے 48 ایسے دکان داروں کو چنیت کیا ہے اور ان کو ہم نے فوڈ ٹیم کو بھیج کر وہاں پہ کاروائی کرنے کی نیرے دیئے ہیں تو اس میں 20 کے سیمپل ہم لوگوں نے لے لی ہیں چار ایسے دکان داروں ملے ہیں جن کے پاس کوئی ریشٹیشن نہیں ہے تو ان کو نوٹی جاری کر دیا اور چار ایسے برکنائی جن کے خلاف ہم نے فائی آرداز کرائی ہے فوڈ ڈپارمنٹ کے تاب سے سر کچھ ریشٹرنٹ پر نام بھی لکھنے کے لیے اس پر بھی کچھ آدیس جاری ہوئے ہیں اس پرکار کی کچھ کاروائی دیکھنوں کو ملی ہے اور کس طرح سے جو ہوتلز اور ریشٹرنٹ سے ان پر کاروائی کی جائے گی نام لکھوا جائے گا دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سرکار کیا پہل ہے اس میں کیا ہے کہ جب سوپ کی پرس کے نام کئی بار کیا ہوتا ہے سوپ کی پر کے نام سے کوئی دوسرے لوگی یوز کرتے ہیں اور وہ جب غلط کام میں پھرچتے ہیں تو وہ بچ نکلتے ہیں تو ایک تو کیا ہے کہ جب دکاندار کا نام اس پرس لکھا ہوگا سامنے لکھا ہوگا تو اس کی آئیڈنٹی رہے گی کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی اسی چیز کیا کہ اسی نردیش دی ہیں کہ جیسے بال گر جاتے کھانوں میں ہاتھوں میں گلپس ہونے چاہیے دستانی ہونے چاہیے اور ہائیڈنیک روپ سے جب ہمارے فوڈ بنیں گے سٹیٹ فوڈ بنیں گے تو اس میں کیا ہے کم سے کم لوگ بیمار پڑیں گے اور یہ سواس کے جو ساکاراتما کے اس پر اثر پڑے گا اور جنت میں ایک سرکار کی پرتی دوسواس بنہا ہوگا کیمروں کو لے کر بھی کچھ دساندر بیشتے ہیں ہاں کیمرے کے لیے بھی جگہ جگہ کیمرے لگا کے انہوں پر نیرانی کی جائے گازے باز سے دینی واسکر کے لیے سنیل گتا ہوں